اندور شہر کے نکل تیراہے پر نگر نگم نے دکانوں کو ہٹانے کی کاریوائی کو انچام دیا اس دوران دکانداروں نے جم کر ہنگامہ کیا وہیں ایک دکاندار نے کاریوائی کے ویروت میں زہر کھالیا جس سے سنسنی فیل گئی حالکہ بھاری ہنگامے کے بیچ نگم نے اپنی کاریوائی کو انچام دیا دیکھیں ریپورٹ اندور نگر نگم شہر میں آپریشن اتکرمر چلا رہا ہے اس دوران شہر میں نگم کا عملہ تابر توڑ کاریوائی کر رہا ہے اسی کڑی میں نگم کا دستہ منگلوار سپہ ریکل چوراہے پر پہنچا دستے نے وہاں ٹاکچ کے پاس بنی دکان شیوہ ایور فریش کو توڑنی کی کاریوائی پرارم کی نگم کی ٹیم دورہ دکان توڑنی کی کاریوائی کرتے دیکھ دکان مالک شیوہ رتن بھڑک گئے اور نگم کی کاریوائی کا ویروت کرنے لگے انہوں نے نگم کرمیچاریوں کو زہر کھانے کے ساتھ ہی آتم دہا کرنے کی دھمکی بھی دی دھمکی کے بعد بھی کاریوائی جاری رہی تو دکاندار نے زہریلا پدارت کھا لیا جس سے سن سنی فیل گئی دکان مالک کا آروپ ہے کہ بینہ سوچنا اور بینہ نوٹس دیئے نگم کاریوائی کر رہا ہے کورو کمیشنر نے دکان الوٹ کی ہے پشلی دکان والوں کو فرنٹ میں آنا ہے اس لئے دکان ہٹوائی جارہی ہے ساتھ ہی ساتھ دکان مالک نے سوسائیڈ نوٹ لکھ کر آتم ہتیا کی دھمکی دی موسیقی 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 مہین کاریوائی کو لے کر نگم مپایوکت مہندر سنگھ چوہان نے کہا کہ دکان مالک کو پہلے سوچنا دی جا چکی ہے مہین آتم ہتیا کی دھمکی کو لے کر کہا کہ دکان مالک کے ایسا کرنے سے کاریوائی نہیں رکے گی اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کے لئے ایکشن لینے والا پولیس پرشاسن ہے آگامی دنوں میں انہیں گمٹیاں بھی ہٹائی جائیں گی کچھ دکان نہیں ہے نہ کوئی سوچنا دی ہے نہ کوئی لکھت میں کوئی آپ کو دیا گیا ہمارے سی بھی سنگھ صاحب جب کمیشنر پیچھلے کمیشنر تھے انہوں نے پیچھے کر کے چھے دکانیں لٹکی اتے چھے بے یا چھے کی تو چھے دکان ہے ہم نے ایسے دندہ کر رہے ابھی وہ پیچھے کی دکان دار وہ ان کو فرنٹ میں آنا ہے اس لئے میرے دکان ہٹوا رہے کرشش نہیں کی کروں گا کروں گا ہاں بس کروں گا بس سب نام لکھا گا جو جس نے میرے ساتھ کروا رہے کروا ہی کر رہے سب لکھ رہے بلکل سو سائن نوڈ لکھ کے دیکھے جاؤں گا میں کروں گا سب کا نام ہے سب کا نام لکھ چکا ہوں بول چکا ہوں ہی تھی جھو جھو سے آج جو کاروائی ہے یہ گھل ٹاوکٹ کے پاس میں ایک بھومٹی ہے رتن ڈے کر کے انس کا جو انادھکرت جو بھومٹی اس کو ہٹانی کاروائی ہے اس کی شکایت ہوئی تھی ان کے پیچھے ایک سجن ہے جو ان کا کی جو مکان دکان نے اس سے کور کر رہا ہے انہوں نے پسلے کے جنوشس میں شکایت کر رہے تھے اس کو پور میں بھی ہم لوگوں نے نوٹس دے دیئے تھے ہدایت دے دی جا جا چکا ہے اور اب اس سے سات دن میں تین بار ان کو اس بارے میں بتایا گیا تھا کہ اپنا جو باکشا ہے شیمان آیت مہد ہے سمکش رکھے ہیں اور اپنے بارے میں اس سے تس پسٹ کر لیں پر ان کی یہ را ہے کہ ان کے دوارہ جو بھی کاغش دیئے گئے تھے مارکٹی بھومٹ کے دوارہ آمانے کیے گئے ہیں اور یہ بمانا گیا ہے کے پونلوپ سے عوید ہے لہٰذا آج اس کو ہٹانے کی تاروید کی جا رہا ہے آپ دیکھئے ایسا ہے کہ اس نے گھاسلیٹ بھی لا رہا ہے فائرنگ بھی پی رہا ہے ان سب کے کرنے سے اگر اس کا عوید گھنٹی ہے تو عوید نہیں ہو جاتی ہے اس کی پتنی کو بھی میں نے سمجھایا ہے اس سے بھی سمجھایا ہے وہ سوہم بھی آپ کے سامنے بول رہا تھا کہ یہاں آپ سوہم آئے تھے اور مجھے بول رہا تھا وہیں نگم کمیشنر آشی شیر سنگھ نے کہا کہ عوید گمٹی کی وجہ سے ٹرافک بادھت ہو رہا تھا دکاندار نے پہلے گھاس لیٹ اور پوائزن کھانے کی بھی کوشش کی تھی جسے چھین لیا گیا تھا لیکن اس کے بعد بھی دکان مالک نے کچھ کھا لیا اسے ایم وائے لے جایا گیا دیکھیں جو ایک گمٹی کی شکایت ملی تھی جو سامنے کی دکان تھی اس کے آگے گمٹی لگا کے اندکرت روپ سے رکھی ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے نہ کیول ٹرافک کو سمسیہ ہو رہی تھی بلکہ جو دوسری شکایتیں ہیں وہ بھی آ رہی تھی اس کے لیے ہم لوگوں نے بل کو بھیجا تھا اور پولیس کے ساتھ بھی پہلے سے ہی ہم لوگوں نے کوڈنیشن کے ساتھ میں باتشیت کر کے رکھی تھی پولیس بھی یہاں پہ موجود رہے گی شروعات میں ایک ہس لیٹ اور پوزن کی جو کوشش کری تھی اس کو ہم لوگوں نے ان سے چھین بھی لیا تھا لیکن اس کے بعد میں کچھ کھانے کی کیا روائی کی گئی ہے جس کے بعد ہم لوگ ان کو ہسپیٹر لے کے گئے ہیں اس میں بات یہ ہے کہ چونکہ اس کے آس پاس اور بھی چار پانچ گمٹیاں ہیں ان کا ایک یہ جو پوائنٹ تھا کہ باقی گمٹیاں بھی جو ہٹنی چاہیے تو ان کو بھی سات دن کا ہم لوگوں نے نوٹس دیا ہے سات دن کے بعد جو چار پانچ گمٹیاں اور آس پاس ہیں ان کو بھی ہم لوگ ہٹانے کی کیا روائی کریں گے اور ٹریفک کے لحاظ سے اور شہر کے حد میں جو بھی چیزیں ہوں گی وہ قدم آوشک روپ سے اٹھائے جائے گے کل ملا کر آتما ہتیا کی کوشش ہنگامہ اور ویواد کے بیچ نگم کے عملے نے اپنی کاریبائی کو انجام دیا بیوری پورٹ، ایم پی نیوز اندار